ارشد ندیم نے قوم کو پر دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائمیٹر ہاؤس میں ان کو دعوت دیئے کہ وہ تشریف لائیں ان کی تو وہ آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکمد وقت کا پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے اور مذہبی تام کے اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے یہ ایک جیتی کا فقر پاکستان ارشد ندیم کو بفاقی قبیرہ اجلاس میں بھرپور خراج تحسین پیش وزیراعظم شہبات شرک کی دعوت پر ارشد ندیم آج وزیراعظم ہاؤس آئیں گے وزیراعظم نے قبیرہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم میں کور میڈل جیت کر چودہ اگست کی خوشیاں دوبالہ کرنی ہیں قوم ہیرو نے چاریس سال بعد کور میڈل جیت کر دیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ارشد ندیم کو ایوارڈ دینے کا کہا ہے دن رات محنت کر کے ملک کو خوشحال بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد آسم کا پاکستان بنے گا قوم کے ہیرو ارشد ندیم کو مبارک بات دینے کے لیے مریم نواز کی نیا چنہو آمد وزیراعظم پنجاب کی اولمپک سکولز میڈلت سے ملاقات ارشد ندیم کو شاندار کامیابی پر دس کروہ روپے کا چیک اور گاڑی دی مریم نواز نے ارشد ندیم کو میڈل بھی پہنایا بانوے اشاریہ ستانوے نمبر والی نمبر پلیٹ بھی دی وزیراعظم پنجاب نے قومی اتلیت کے اہل خانہ سے ملاقات میں بیٹے کی کامیابی کی مبارک بات دی وزیراعظم پنجاب نے ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ کو پچاس لاکھ کا چیک دیا آزادی کے ستتر سال مکمل ہونے میں صرف ایک دن باقی شہر شہر گاہوں گاہوں آزادی کے رنگ خواتین بچے بوڑے جوان جشن آزادی شایان شاہن طریقے سے منانے کے لیے پوچجوش گلیاں بازار محلے سب پلالی پرچموں سے سچ گئے بازاروں چو راہوں اور سڑکوں پر لگے سٹالز پر درانکیں بڑھ گئیں یوم آزادی کا جشن منائے نیو نیوز کے سنگ یوم آزادی صرف ایک دن کی دوری پر داول پنٹی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا احترام جو ہلم گجرات اور گجنوالا پہنچنے پر فلوٹ کا والے حالہ اس اقبال گجنوالا کاموں کی ومرید کے سے گزرتا ہوا فلوٹ آج سپہر ساڑھے چار بچے لاہور پہنچے گا جشن آزادی کی مناسبت سے میناڑے پاکستان پر آزادی مشاہرہ ہوگا سورہ اگس سے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان ہے پیٹرول نو روپے فی لٹر سستا ہونے کا امکان ہے ذراعہ کے مطابق پیٹرولی مسٹرات کی قیمتوں میں بارہ روپے فی لٹر تک کمی ہو سکتی ہے ڈیزل کی فی لٹر قیمت میں سارے آٹھ روپے تک کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بچے کے تیل میں بارہ روپے سے زائد کمی کا امکان ہے اسلام آباد میں آپوزیشن اتحاد کی اہم بیٹھر محمود خان اچکسائی مولانا فضل رحمان اور محمد علی دورانی کے شرکت اجلاس میں پی ٹی آئی کے چیئرمن بیرستر گوہر شبلی فراز عمر عیوب اور اسد کیسر نے بھی شرکت کی جماعت اسلامی اور بین پی منگل کے وقت کی بھی اجلاس میں موجود ہیں سندھ حکومت جلچ نے آزادی بھڑ چڑھ کر منا رکھی ہے اپنے اس میں نظریاتی اختلافات ختم کر کے پوری قوم ایک ہو جائے اس وقت سب سے بڑا چینلنگ منشیات کا ہے اسے کوئی بھی سنجیدہ نہ لے اور شرکت میمہ نے بجلے کے پیلوں کو بھی پڑا ایشو قرار دی دیا لوگوں کی پرداشت سے زیادہ بجلے کے پیل آ رکھے ہیں آسف زرداری پیلال بھوٹو کے ایشو بفاق کے ساتھ اٹھا چکے ہیں ازر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے داہر درخواست پر سمات ادم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کوٹ کا توہین کی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ سیکیٹری دفاع، سیکیٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، ڈی جی ایف آئی اے کو پنجہ آگست کو طلب کر لیا عدالت نے ریمارکس میں کہا جواب دیں کیوں نہ توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے پاکستان کا بھارت میں ایٹمی تابقاری مواد کی چوری اور فروغ پر تشویش کا اظہار ترجمہ دفتر خارج کا کہنا ہے کہ تازہ درین واقعے میں انتہائی رابقارس اور زہریلا کیلیفون مواد پکڑا گیا ہے دوہزاری کس میں بھارت میں کیلیفون یا نیم کی چوری کے تین واقعات رپورٹ ہوئے دیلی سرکار کے جانب سے ایٹمی مواد کے تحافظ پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے آرمی دنیا بھارت میں کیلیفیور نیم کی فروغ معاملے پر نوٹس لے لیٹینن جنرل لٹائر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی سابی گیری آئیس آئی کو فوجی تحقیل میں لے لیا گیا آئیس پی آئر کے مطابق لیٹینن جنرل لٹائر فیض حمید کے خلاف ٹاپ سیٹی کیس میں شقایت محصول ہوئی تھی سپریم کورٹ ایخ آباد کی روشنی پر پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف انکوائری کی آرمی ایکٹ کے دفات کے تغیر مناسب انصباتی کاروائی کا آغاز کیا گیا فیض حمید کا کورٹ مارشل اداروں کا اندرونی معاملہ ہے حکومت کے ساتھ کیے گئے موہدے پر عمل درامت کروانا جانتے ہیں ایف بی آر میں تیرہ سو ارب کی کرپشن ختم کی جائے ایران گیس پائپ لائن موہدے پر فوری عمل کیا جائے حافظ سیم الرحمان کہتے ہیں چوہتر فیصد افراد آمدنی کے مطابق اخراجات نہیں کر سکتے موڑ بھر میں آج سے اٹھارہ گستک بارشوں کے پیشن گوئی آج میں مقفیف سہروں میں موسہ تار بارش کا امکان ہے کلاچ میں بھی ریم چھم مطبق ہے شہر قائط میں گہرے بادلوں کے ٹیرے اور ٹھنڈی ہواوں کلاچ ہے ملوچستان میں بارشوں کا نیا سپل پندرہ اگست سے تاخل ہوگا جو اٹھارہ اگست تک برسے کا پی جی ایم اے نے الڈ جاری کر دیا سیول ایوییشن میں تقسیم کر کے تین نئے محکمے قائم ریگولیٹری شو بجہ سیول ایوییشن کا حصہ ہوں گے ائرپورٹس کو پاکستان ائرپورٹس آتھارٹی کا حصہ بنا کر الگ محکمہ بنا دیا گیا سیفٹی بورٹ تیاروں کے حادثات کی تحقیقات کرے گا حکومت نے سیول ایوییشن پاکستان ائرپورٹس آتھارٹی اور بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن قائم کرنے کا الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سیکیٹری ہیلت پنجاب علی جان کو ہتانے کی تفصیلات نیو نیو سامنے لے آیا سیکیٹری ہیلت نے وزیرالہ پنجاب کے حکمات کی خلاف ورسے کی وزیرالہ پنجاب نے ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے ایم پی ایس نامزد کیے تھے سیکیٹری ہیلت پنجاب نے ہسپتال انتظامیہ کو ایم پی ایس کے کہنے پر کام نہ کرنے کی ہطاعت کی تھی علی جان نے ایک کانفرنس میں کہا تھا ہسپتالوں کے وائز ٹانسلرز پرنسپلز اور میڈیکل سٹاف کو نامزد ارکین اسیمبلی کو صرف وزیرالہ پنجاب کی حد تک محدود رکھا چوائے پنجاب قومت بے سہارا خباتین کے لیے پڑھا رلیف طلاق کے آکتہ بیوہ خباتین کو گزر بسر کے لیے بلا معافظہ جانبر فراہم کیے جائیں گے پنجاب کے بارہ اصلاح میں خباتین کو کائے اور ٹھانس بلا معافظہ فراہم کی جائیں گے ایک ارب 91 کروڑ پر 75 لاکھ روپے سے جانبر خریدے جائیں گے پنجاب حکومت لاہور میں عالمی میار کی مچھلی مندی بنائے گی رنگ روڈ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر کہنا کاشا میں 9 ارب 28 کروڑ روپے کی لاکت سے مچھلی مندی بنائے گی جون دو ہزار پچیس میں مکمل ہونے والی مچھلی مندی میں تاجروں اور شہریوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی موسیقی